اگر آپ نیا راستہ نہیں اختیار کریں گے آسان راستہ لے لیں گے تو یہ ضرور ہے کہ پیسے ویسے تو آپ چلیں کما لیں گے اپنے بچوں کو بھی پال لیں گے ارننگز ہو جائیں گے لیکن ارننگ میں اور اچیومنٹ میں بہت خرق زندگی میں اچیومنٹ کوئی نہیں ہوگا جیف بیزا اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اس کی ارننگ بہت زیادہ ہے بل گیٹس کی اچیومنٹ ہے لیکن کیا اس کی اچیومنٹ نے اس کو ارننگ سے روکا سب کے پاس برابر ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حالات آپ کے والے ملے آپ کے ہی جتنی بلکہ آپ سے کم عمر ملی انہیں لیکن اپنی اس کم عمری میں ہی وہ اتنا کچھ اچیومنٹ کر گئے جو آپ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکے اچیومنٹ ہمیشہ مشکل ہی راستوں سے آتی ہے اچیومنٹ اور ارننگ میں فرق کریں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ارننگ وہ ہے جس پہ آپ کی اولاد آپ کی آنے والی نسلیں آپس میں لڑیں گی اس کو بانٹیں گی اور اچیومنٹ وہ ہے کہ جو آپ لون میں بیٹھے بڑھاپے میں اپنے پوتے پوتیوں کو بتائیں گے اور آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ یہ میں ہوں جس نے یہ کیا اور اس کو میں مشکل راستہ کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ مشکل بتایا جاتا ہے آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اچیومنٹ ہے کیا دیکھیں اچیومنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سفر ہے خوشنمہ سفر ہے کوئی منزل نہیں ہے آخری دم تک نہیں آتی لیکن آپ کی زندگی کا سفر اتنا شاندار ہوتا ہے کہ جب آپ کو آخری سانس آتی ہے تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واہ مزا آگیا یہ ہے اچیومنٹ لائف میں آپ نے ایسی اچیومنٹ کی ہو جس سے فائدہ آنے والی نسلیں لے میں اس کو اچیومنٹ سمجھوں بلکل جس سے انسانیت کو فائدہ ہو جیسے جس نے بجلی بنائی اچیومنٹ ہے بہت بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے جہاز بنائے جس نے دوائیاں بنائیں جہاز بنائیں انسانیت کی کتنی خدمت کی اچھا حارون آسان رستہ لینا یا اچیومنٹ نہ کرنا یا نائن ٹو فائیو میں لگے رہنا ایکشلی یہ مثال بلکل ایسے ہے جیسے کولو میں جدہ ہوا بیل ایک نشہ ہے اس میں کہ آپ کو ایسی لط پڑ جاتی ہے جب آپ کے ایکاؤن میں پیسے کریڈٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ یہ لط کچھ کرنے نہیں دیتی لیکن میں اس کے ساتھ بھی اختلاف کروں میں جو دانی صاحب نے بات کی نائن ٹو فائیو والے جو ہیں وہ پولو کے بیل کی طرح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈیسٹینی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے تو وہ بچارے کیا کر سکتے ہیں